روحانی صحت روحانی صحت روحانی صحت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اللہ سے کنیکٹڈ ہے نحمد ہو نسلی اللہ رسول کریم اما بات جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر ہے آپ فیزیکلی جب ہی ساؤنڈ رہیں گے جب آپ سپیریچلی اللہ سے آپ کا کنیکشن مضبوط رہیں گا اور کنیکشن مضبوط کیسا رہیں گا جب آپ کے اتمنان قلب ہوگا روحانی صحت کی کنجی اتمنان قلب ہے اتمنان اور سکون اسی دل میں ہوگا جس میں اللہ کا خوف جب اللہ کا خوف آئیں گا وہ کام کریں گے جسے اللہ راضی ہے اور وہ کام سے رک جائیں گے جسے اللہ ناراض ہے اور اللہ کی محبت کے ساتھ جمع ہوگی ایسا انسان اول تو گناہ کے طرف مائل نہیں ہوگا مطلب کوئی گناہ کی بات ہے تو اس کے مائن میں آئے گا پہلے کہ میں یہ نہیں کروں گا اور وہ آگے نہیں بڑھے گا اگر ہوگا اگر وہ غلطی کر بیٹھا تو فوراں استغفار اور توبہ سے ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا انسان کا روٹ وڑی نسیان ہے بھول سے اگر غلطی کرے تو وہ کیا کرے گا فوراں توبہ کرے گا استغفار کرے گا اور کوشش کرے گا ازالہ کرے گا کوشش کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیہا دبا پڑ جاتا ہے مطلب ایک بلیک ڈاٹ آ جاتا دل میں اس کے بعد اگر وہ چھوڑ دیتا مطلب وہ ریالائز کر لیا کہ یہ میں نے غلطی کی گناہ کی اور وہ چھوڑ دیتا اور معافی مانگتا ہے تو اللہ وہ دھبا ختم کر دیتے اب ایسا ہے سمجھئے کہ وہ ایک دھبا آ گیا جیسا کلوراکس دال دی اور صاف کر دی ویسی ہی کمپلیٹلی کیا ہوا استغفار توبہ اور وہ راستے پہ دوبارہ نہ جانے سے کیا ہوا وہ دھبا کمپلیٹلی وائپ آؤٹ اور ختم ہو گیا اور اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سنچا اب 10 excuses 70 excuses دے کے میں اس وجہ سے کرا اس وجہ سے کرا اور کیا انسان ڈیلیوڈڈ ہو جاتا اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے رہتا کیونکہ شیطان کیا کرتا انسٹیگیٹ کرتے رہتا مائن میں نہیں اصل ایکچولی یہ تمہاری غلطی نہیں ہے تم یہ sinful act نہیں کرے وہ ایسے وجہ سے ویسے وجہ سے اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا استغفار بھی نہیں کرتا اور وہ غلطی پہ غلطی غلطی پہ غلطی اور وہ گناہ بڑھتے جاتا بڑھتے جاتا اور وہ دھبا کیا ہوتا بڑھتے جاتا انکریز ہوتے جاتا انکریز ہوتا یہاں تک کہ اس کا پورا دل بلیک ہو جاتا جیسا بلیک کالا ہو جانا تو اس حالت کا نام اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں رعان اور یہ کیا ہے مطلب زنگ آ جانا دل میں اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں اور اللہ کی بات نہیں ہونا تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے صورت المتفقین میں آیت نمبر چودہ میں ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان کے دلوں پر ایک برا عمل کے وجہ سے زنگ پڑ چکا ہے یا زنگ چڑ چکا ہے تو اب کیا ہوتا ایک غلطی دوسری غلطی اور گناہ بڑھتے جاتا پائل اپ ہوتے گناہ گناہ پائل اپ ہو کے کیا ہوتے اس کے اندر زنگ آ جاتا کبھی آپ دیکھیں کوئی فرنیچر جب ہم باہر رکھتے سنو اور پانی کے وجہ سے کیا ہوتا اس پہ رسٹ ہیا زنگ آ جاتا اب وہ زنگ کو نکالنے کے لیے آپ کو کیا ہوتا کئی طرح کے سلیوشنز یوز کرنا پڑتا نکل تو جاتا لیکن it takes lot of efforts right تو ویسے ہی دل میں جب زنگ آ جاتا تو آپ کیا کرنا پڑتا اللہ سے رجوع کرنا اللہ سے استغفار توبہ پھر وہ دوبارہ وہ چیز نہیں کرنا اور دلوں کے زنگ کیسا جاتے اللہ کا ذکر سے اور اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا دل میں اتمنان ہوتا اور دل میں اتمنان ہونے سے کیا ہوتا صحت اچھی رہتی تو روحانی صحت کا کنیکشن کس طرح ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نماز بھی کیا ہے اللہ کا ذکر ہے نماز میں کیا کرتے ہم سورہ فاتحہ ڈیفرنٹ سوریں پڑھ رہی تو اللہ کا ذکر ہے نماز ختم کر کے بھی کیا کرتے ذکر کرتے تو ویسے ہی قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا دل کے زنگ دور ہو جاتے بہت سارے وقت ہم سمجھتے کہ ہم قرآن پڑھ رہی لوگوں کو ہم کرٹیسائز کرتے اور وہ بھی اوپن لی کرٹیسائز کرتے دیکھو فلا فلا انسان قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان میں چینج نہیں آرہا believe me چینج آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے کہ قرآن پڑھنے سے آپ کے دلوں میں تبدیلی آتی قرآن شفاہ ہے رحمت ہے للعالمین کے لیے یہ دلوں میں تبدیلی لاتا تو قرآن پڑھنے سے دلوں میں تبدیلی آتی قرآن کو عمل میں لانے سے دلوں میں تبدیلی آتی اور اتمنانِ خلب روحانی صحت اچھی ہو جاتی قرآن پڑھنے سے عمل کرنے سے سمجھنے سے اور جب آپ کا فرم یقین رہتا اللہ پہ تو آپ برابر چاہے آپ کی طبیعت کتنی بھی وہ ہو آدھا پیج ایک پیج کوئی تو روز ایک جوس خطب کرتے اب depend کرتا percent to percent آپ کتنا قرآن پڑھتے جتنا پڑھیں گے آپ کا اتنا فیدہ ہے اور physical health کیا ہے mental health spiritual health سے affected ہوتی آپ کی physical health جزاکاللہ خیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کریے چینل کا نامِ علم قرآن فور آل